چیمین تحریک انصاف عمران خان نے اسمان بستار کو پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کا پارلیمنی لیڈر نام صد کر دیا مسئل کے چاندے ہیں لیاقت علی سے لیاقت بتائے کے اس مطالق آج تحریک انصاف کے چیمین عمران خان کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے پنجاب اسمبلی میں پارلیمنی لیڈر کو تبدیل کر دیا گیا ہے پہلے نیا محمود رشید پارلیمنی لیڈر تھے تحریک انصاف کے پنجاب اسمei میں اب یہ ذمہ داری سابق وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کو دے دی گئی ہے اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اچھا لیاکت اس سے پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پنجاب کے قبینہ میں عثمان بزدار کو کوئی اہم حدہ دیا جائے گا دیکھیں وہ وزیرالہ رہ چکے تھے اور اب اگر انہیں ایک صوبائی وزیر بنایا جاتا تو یقینی طاپر یہ تو ان کی تنظری تھی اس طرح کی پرموشن تو نہیں اسے کہا جا سکتا کہ ایک وزیرالہ رہنے کے بعد ایک شخص کو صوبائی وزیر بنا دیا جائے بہرحال ان کے لیے کسی اور عدے کی پہلے بات ہو رہی تھی کہ انہیں سپیکر بنا دیا جائے لیکن بعد ازام اس پر اتفاق نہیں ہو سکا تو اب انہیں پارلیمانی لیڈر بنا دیا گیا تو یوں وہ تحریک انصاف میں پی ٹی آئی کے جو 176 ارکان اسمبلی ہیں ان کے پارلیمانی لیڈر ہوں گے اچھا لیاقت یہ بھی بتائے گا کہ ان کو یعنی عثمان بستار کو پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے اس مطالق عثمان بستار کا کیا کہنا ہے عثمان بستار نے اس حوالے سے چیئرمن پرلیق انصاف عمران خان کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ ان پر اعتماد کرنے کے لیے عمران خان کے مشکور ہیں پہلے انہوں نے اس سی ایم پنجاب کی ذمہ داری دی اور اب پنجاب اسمبلی میں ان کو ایک بڑا اہم ذمہ دار عوضہ دیا ہے جس میں وہ اس بہاں پارلیمانی پارٹی کو لیڈ کریں گے اور اندر ایوان کے اندر پارلیمانی پارٹی کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے اس پر انہوں نے اپنی قیادت کا شکریہ ادا کیا ہے چھیک ہے لیاقت علی اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ